السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو امری جمع پہنانے میں مدد کرے کاروبار کی مارکیٹنگ کرے آپ ساری پین تک مال پہنچا ہے اس کو راغب کرنے اور اس کو مارکیٹنگ پلان کے مطابق تیار کرے منظم رہے درست مالیاتی ریکارڈ رکھے اور اپنے کاروبار کو آسانی سے چلانے میں مدد کیلئے اپنے پیش رپ کو ٹریک کرے کاروبار شروع کرنے میں موقت محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن صحیح منصوبہ بندی اور عمل درمت کے ساتھ یہ ایک مکمل اور کامیاب منصوبہ بن سکتا ہے سلسلے میں بہت زبردست منابع والے کاروبار آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اس میں ایک سلیکان سیلنٹ یعنی جو بہت سے چیزوں میں یوز ہوتی ہے کنسٹرکشن میں الیکٹرونکس میں آپ نے دیکھے ہوگی بہت سے چیزوں میں بہت سے جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے مائنس پورٹی سے پلس پورٹی تک ایزیلی کام کرتا ہے ہائی ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے اس کی ہائی سیل ہے اور لیکلی اس میں بہت کم لوگ ہیں تو اس کی مرکیٹنگ بھی بہت کم ہے اور اس کا فیدہ بھی بہت زیادہ ہے چار چیزوں سے بنتے ہیں سیلنول پولیمر بیس ایم سی ایس یعنی اسی پرسنٹ یہ ہوئی یوز ہوگا پیومڈس سیلیکا جو ہے وہ دس پرسنٹ اس میں استعمال ہوگا ایسی ٹوکسی کروس لنگ جو ہے ست پرسنٹ اس میں استعمال ہوگا اور چار ٹن جو ہے کیٹلیسٹ یعنی زیرو پائنٹ زیرو اس میں یوز ہوگا اس کو بنائیں گے آپ اس طرح کی تمام جو مایا آشیا ہے اس کو پہلے یعنی جو لیکوڈ ہے ان کو پہلے مکس کریں جو ٹوس اجزاء ہے اس کو ایک ایک کر کے مکس کرتے جائے جب وہ یہ سب آپ ڈال دے تو اس میں سے جو گیس ہے وہ نکل جائے گا تو پھر اس کو پیک کریں پیکنگ وہی جو مشہور پیکنگ ہے اس میں آپ کو کرنی ہوگی اگر کمرشل لیور پر آپ نے کرنا ہے تو خرچیں ہونے سے پھر آپ لگا لیں مگر اس میں مارجن بہت زیادہ ہے یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے ٹیسٹ کریں پارمولے کے لاغت کو دیکھیں مواز نہ کریں اس ریٹ کے ساتھ جو مارکیٹ میں چل لہا ہو گرناپے پر آپ کا دل مطمئن ہو تو میدان میں اتر سکتے ہیں دوسرا کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں ٹوائلٹ کلینر یہ ایزی لیاب بنا سکتے ہیں پانسو ساڑھی پانسو میں ایک بوتل مارکیٹ میں ملتی ہے مگر یہ اسی قیمت میں آپ پورا ڈرم تیار کر سکتے ہیں پارمولہ یہ ہے کہ ایک جو ہے آپ کو ایسٹ ٹکنر جو ہے بیس میلی لیٹر لینا ہے مارکیٹ میں چار سو روپے کلو ہے اس کا دوسرا جو ہے ایک سو پچاس ایمل ایچ سی ایل کا تضاب لی مارکیٹ میں دس روپے کلو میں ملتا ہے تیسرا جو ہے بلیو کلر لے چوتہ پرپیوم لے ایک ایمل جو ہے وہ ڈالے آپ پانی جو ہے اس میں تقریباً 830 ایمل کا یوز ہوگا یہ طریقہ کاری ہوگا کہ پانی میں سب سے پہلے کلر مکس کریں اس کو ہلاتے رہے اس کے بعد جو ہے ایسٹ ٹکنر آپ ڈالیں اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں پھر اس کے بعد ایچ سی ایل کا تضاب ڈالیں پھر اچھی طرح اس کو مکس کریں یہ گاڑی شیپ میں جو ہے مکمل ہارپک تیار ہو جائے گا پرپیوم ڈال لیس میں یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے مگر پرپیوم ڈالنا اچھا ہوگا تو یہ جو ہے ہارپک کا کاروبار اس طرح آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ لیکوڈ واش گھر پر تیار کرتے ہیں اور اس کا کاروبار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں کوئی مشکل نہیں ہے وہ بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے برطن دونے والا جو ویم ہے ڈش واشر ہے تو اس کے بنانے کا پرمولہ یہ ہے کہ ایک ایسیڈ سیلری ڈالنی ہے اسی ایمیل کی تقریباً ایک لیٹر جو ہے دو سو روپے کا ملتا ہے دوسرا جو ہے کاسٹک سوڈا ڈالنا ہے سولا گرام کا بہت کم قیمت میں جو ہے آپ کو ملتا ہے اس کا ایک کیجی جو ہے ساٹھ روپے میں ہے تیسری چیز جو ہے سیلس یعنی ایک سو پچاس ایمیل کی مارکٹ میں قیمت جو ہے نووے روپے ہے ایک کیلو کی آپ نے صرف ایک سو پچاس ایمیل اس مل ڈالنا ہے پارمولے میں تیسرا جو ہے نمک ہے نمک تو آپ کو روٹین کا پتہ ہے قیمت کا تیسرا کلر ڈالنا ہے ایک ایمیل اور چوتا جو ہے وہی دو ایمیل تک تقریباً پرپیوم ڈالنی ہے اور پانی جو ہے تقریباً ست سو بیس ایمیل کا لینا ہے تو اسی تناسب سے جو ہے آپ نے پارمولے تیار کرنا ہے طریقہ کاری ہوگا کہ پچاس ایمیل کا جو ہے پانی لے اس کے اندر کاسٹک سوڈا مکس کرے تو یہ گرم ہوگا ترناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہونے تک توڑا انتظار کریں اس کے بعد جو ہے ایسے سیلری جو ہے کسی برتن میں لے اس کو بھی تین سو ایمیل پانی میں مکس کرے یہ بھی ہے کہ محلول تیار ہو جائے گا اب جو سیلری اور کاسٹک سوڈا ہے اس کو مکس کرے پیچ مالوں کرے پانچ تک ہونا چاہیے پیچ چک کرنے کا عالی بہت سستہ ہے اس گروہ کی جو آلی بارٹی کے سامان بیچنے والے ہوں سے آپ کو مل جائے گا پیچ اگر اس کا پانچ ہو تو پھر اس میں سیلک سم مکس کریں اس کے بعد اچھی طرح ہلائے اس کے اندر جو ہے پھر جب یہ خوب مکس ہو جائے پھر سالڈ ڈالے پھر وہی کلر اور پرپیوم جو اس میں شامل کریں انشاءالہ انٹرنیشنل کونٹی کا ڈش واشر آپ اس پارمولے سے تیار کر لیں گے چکرے ریٹ کا موازنہ کریں چلا گے تو کام شروع کریں اگلا جو بزنس کا پارمولہ ہے اور بزنس ہے تو وہ ہے پرش کلینر بنانے کا پرش کلینر جو ہے ایک بوتل نو سو روپے میں مارکیٹ میں ملے گا اور اس کا بہت ہی آسان پرمولہ ہے اور طریقہ کار بھی بہت آسان ہے بنانے کا ایک سلس لے لے سو گرم ایک سلس لے لے سو گرم کا نوی روپے مارکیٹ میں ریٹ ہے ایک کلو کا دوسرا جو ہے کلورو ایکزینول پچھاس ہی ملے یہ تقریبت ڈٹول ہے تو ایک سو بیس روپے ایک لیٹر ہے پانی آپ کو اٹھ سو پچھاس ہی مل چاہیے پرپیوم آپ کو دو ہی مل چاہیے کلر جو ہے آپ کو ایک ہی مل چاہیے تریقہ کار یہ ہوگا کہ سلس کو پانی میں ڈالیں اچھی طرح میکس کریں پھر کلورو ایکزینول جو ہے اس میں میکس کریں پھر پرپیوم ڈال دیں اس میں پھر کلر ڈال دیں تو یہ تیار ہو جائے گا کلور کلینر پرش کلینر یہ بسکلی ٹائلز کے ساپ کرنے کے لئے بہت نمبر ون چیز ہے چوتھی نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ہینڈ واش لیکڈ ایک بطل جو مارکیٹ میں آپ کو ملے گی اس کی قیمت میں پورا ڈرم آپ بنا سکتے ہیں پرمولا نوٹ کرے چھک کرے پرک دے کے کامیاب ہو گئے آپ تو انشاءاللہ ضرور یہ کام آپ شروع کر سکتے ہیں تو پرمولا یہ ہے ہینڈ واش کلر ایک گرام کا ہونا چاہیے شینر جو ہے اس میں 0.5 جی آر سی آئی جائے گا پرپیوم جو ہے 1 میلی لیٹر ہونا چاہیے اور پانی جو ہے 950 میلی لیٹر تک ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ گلیسرین کو جو ہے آپ کو سیلس کے ساتھ آپ میکس کریں پھر جو ہے اے او ایس جو ہے وہ کوکو بیٹین کے ساتھ جو ہے میکس کریں اور پھر جو ہے نمک ہے تو یہ ٹکنیس کیلئے اس میں ڈال لیں تاکہ گاڑا ہو جائے پھر جو ہے شینر جو ہے اس میں میکس کریں پھر اس میں آپ پرپیوم ڈال سکتے ہیں سب میکس کرنے کے بعد جو ہے آپ کا ہینڈ واش جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ انشاءاللہ بہت عالی کولیٹی کا ہینڈ واش ہوگا پانچ وقت جو ہے یہ گلاس کلینر ہے تو گلاس کلینر کا لیگوڑ جو ہے اس کا کام بھی آپ شروع کر سکتے بہت مناپا ہی اس میں اس میں جو بارمولہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ بہت ہی کم پیسوں میں بنے گا اور کولیٹی بھی بازار میں جو گلاس کلینر ہوتا ہے اس سے انشاءاللہ اچھے ہوگی اس کے لئے آئی ایس او پروپائل آئی فی چاریس میلی لیٹر لینا ہے اسیٹک ایس ایڈ جو ہے پانچ میلی لیٹر لینا ہے اسیٹ سلری جو ہے پانچ میلی لیٹر لینا ہے ایک ای میل جو ہے کلر اس میں ڈالے پرپیوم جو ہے ایک ای میل ڈالے نو سو پچاس ای میل اس میں پانی جائے گا طریقہ کاری ہوا گا کہ پانی میں پھر جو ہے اس میں آئی سو پروپائل آئی پی ڈالے پھر جو ہے مکس ہو جائے تو پھر جو ہے ایسے سلری ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے پھر کلر اور پرپیون ڈال دیں تو اس طرح جو ہے آپ کا گلاس کلینر جو ہے تیار ہو جائے گا اس مختصر ویڈیو میں جو ہے بہت سے اچھے اچھے پرمولے جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کے کام آپ نے کرنا ہے کوئی بھی کعب اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا سب کچھ من اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ سے